اگنی کی ٹیم میں پانچ سو سے زیادہ سائنستان شامل تھے اگنی کی پرواز بیس اپریل انیس سو انانوے ٹیپ آئی تھی لانچ کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں اور حفاظت کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ لانچ کے وقت آنس پاس کے تمام گاؤں خالی کرا دیے جائیں اخوارات اور دوسری میڈیا نے اس بات کو بہت اچھالا بیس اپریل پہنچتے پہنچتے تمام ملک کی نظریں ہم پر ٹکی ہوئی تھی دوسرے ملکوں کا دباؤ بڑھ رہا تھا کہ ہم اس تجربے کو ملتوی کر دیں یا خارج کر دیں لیکن سرکار مضبوط دیوار کی طرح ہمارے پیچھے کھڑی گئی اور کسی طرح ہمیں پیچھے نہیں اٹھنے دیا پرواز سے صرف چودہ سیکنڈز پہلے ہمیں کمپیوٹر نے رکنے کا اشارہ کیا کسی ایک پرزے میں کوئی خامی تھی وہ فورنٹی کر دی گئی لیکن اسی وقت ڈاؤن رینج سٹیشن نے رکنے کا حکم دیا چند سیکنڈز میں کئی رکاوٹے سامنے آ گئی اور پرواز انتبی کر دی گئی اخوارات نے آستینیں چڑھا لیں ہر بیان نے اپنی اپنی طرح کی وجوہات نکال لیں کارٹونسٹ صدیردار نے ایک کارٹون شاہ کیا جس میں ایک خریدار کچھ سامان دکاندار کو واپس کرتے ہوئے کہہ رہا تھا اگنی کی طرح وہ بھی نہیں چلی ایک کارٹون میں دکھا گیا کہ سائنس دان کہہ رہا ہے سب ٹھیک تھا سوچ بٹن نہیں چلا ہندوستان ٹائمز کے کارٹون میں ایک نیتا ریپورٹر کو سمجھا رہا ہے درنے کی کوئی بات نہیں یہ بڑی آمن پسندہ ہنساوات کی مسائل ہے اس سے کوئی مرے گا نہیں قریب دس روز دن رات کام چلا مسائل کی درستی پر اور آخر کار سائنس دانوں نے ایک نئی تاریخ تہہ کی اگنی کی پرواز کے لیے مگر پھر وہی ہوا دس سیکنڈ پہلے کمپیوٹر نے رکاوٹ کا اشارہ کیا پردہ چلا ایک پرزہ کام نہیں کر رہا ہے پرواز پھر ملتوی کر دی گئی ایسی بات کسی بھی سائنسی تجربے میں ہو جانا عام بات ہے غیر ملکوں میں بھی بہت بار ہوتا ہے لیکن امید سے بھری ہوئی قوم ہماری مشکلیں سمجھنے کو تیار نہیں تھی ہندو اخبار میں کیشو کا ایک کارٹون شپا جس میں ایک دیہاتی کچھ نوٹ گنتے ہوئے کہہ رہا تھا مسائل کے وقت گاؤں سے ہٹ جانے کا معافظہ ملا ہے دو چار بار اور یہ تجربہ ملتوی ہوا تو میں پکا گھر بنوالوں گا امول بٹر والوں نے اپنے ہورڈنگ پر لکھا اگنی کوئی اندھن کے لیے ہمارے بٹر کی ضرورت ہے اگنی کی مرمت کا کام جاری رہا آخر کار ایک بار پھر بائیس مئی کی تاریخ اگنی کی پرواز کے لیے تیپ آئی ہیں اس کی پچھلی رات ڈاکٹر ارونہ چلم چنرل کین سنگھ اور میں ڈیفنس منسٹر کیسی پنت کے ساتھ جہل قدمی کر رہے تھے پورے چاند کی رات تھی ہائی ٹائٹ کا وقت تھا اور لہریں گرج گرج کر خدا کی عظمت کا نام دے رہے تھی کل اگنی کی پرواز کامیاب ہوگی یا نہیں بار بار یہی سوال ہمارے دماغ میں گونج رہا تھا دیفنس منسٹر نے ایک لمبی خاموشی کو توڑتے ہو پوچھا کلام کل اگنی کی کامیابی منانے کے لیے کیا چاہتے ہو تم میں کیا چاہتا تھا کیا تھا جا نہیں تھا میرے پاس اپنے خوشی کے اظہار کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے اور اچانک مجھے جواب مل گیا ہم ایک لاکھ پیڑوں کی کونپلے لگائیں گے میں نے کہا اور ان کی چہرے پر رونک آ گئی تم اپنی اگنی کے لیے دھرتی ماں کا اشیروات چاہتے ہو بولے کل یہی ہوگا انہوں نے پیشنگوئی کی اگلے دن صبح سات بچ کر دس منٹ پر اگنی لانچ ہوئی قدم قدم صحیح نکلا میسائل نے جیسے ٹیکس بک یاد کر لی ہو جیسے سمک یاد کر لیا تھا ہر سوال کا صحیح جواب مل رہا تھا لگتا تھا ایک لمبے خوفنا خواب کے بعد ایک خوبصورت صبحانے آنکھ کھولی ہے پانچ سال کی مشکلت کے بعد ہم اس لانچ پیٹ پر پہنچے تھے اس کے پیشے پانچ لمبے سالوں کی ناکامیابی کوششیں اور امتحان کھڑے تھے اس کوشش کو روک دینے کے لیے ہندوستان نے ہر طرح کے دباؤ برداشت کیے تھے لیکن ہم نے کر دکھایا جو کرنا تھا میری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ تھا وہ وہ مٹھی بھر سیکنڈز چھے سو سیکنڈ کی وہ پرواز جس نے ہماری برسوں کی تھکان دور کر دی برسوں کی محنت کو کامیابی کا تلک لگایا اس رات میں نے اپنی ڈائرے میں لکھا اگنی کو اس نظر سے مت دیکھو یہ صرف اوپر اٹھنے کا سادھن نہیں ہے نہ شکتی کی نمائش ہے اگنی ایک لاؤ ہے جو ہر ہندوستانی کے دل میں جل رہی ہے اسے مسائل مت سمجھو یہ قوم کے ماتے پر چمکتا ہوا آگ کا سنہری تلک ہے انیس سو نوے کے ریپبلک ڈے پر دیش نے مسائل پروگرام کی کامیابی کا جشن منایا مجھے پدمو بھوشن سے نوازا گیا اور ڈاکٹر ارونہ چلم کو بھی دس سال پہلے پدمو بھوشن کی یادیں ایک بار پھر ہری ہو گئیں رہن سین میرا امپی ویسا ہی تھا جیسا تب تھا دس بائی بارہ کا ایک کمرہ کتابوں سے بھرا ہوا اور کچھ ضرورت کا فنیچر جو کرائے پر لیا تھا فرق اتنا ہی تھا کہ تب یہ کمرہ تریونڈرم میں تھا اب حیدر آباد میں بیٹر میرا ناشتہ لے کر آیا اڈلی اور چھانچ اور آنکھوں میں ایک خاموش مسکراہت مبارک بات کی میں اپنے ہموطنوں کی اس نوازش سے چھلک گیا میں جانتا ہوں کہ بہت سے سائنسدان اور انجینئر موقع ملتے ہی وطن چھوڑ جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں زیادہ روپیہ کمانے کے لیے زیادہ آمدنی کے لیے لیکن یہ آدھر محبت اور عزت کیا کما سکتے ہیں جو انہیں اپنے وطن سے ملتی ہے پندرہ اکتوبر انیس سو اکانوے میں ساٹھ سال کا ہو گیا مجھے اپنے ریٹائرمنٹ کا انتظار تھا چاہتا تھا کہ غریب بچوں کے لیے ایک سکول کھولوں یہ وہ ان تھے جب میں نے سوچا کہ اپنی زندگی کے تجربے مشاہدے اور وہ تمام باتیں کلم بند کروں جو دوسروں کے کام آ سکیں ایک طرح سے اپنی سوانے عمری لکھوں اپنی جیونی میرے خیال میں میرے وطن کے نوجوانوں کو ایک صاف نظریہ اور دشاہ کی ضرورت ہے تب ہی یہ ارادہ کیا کہ میں ان تمام لوگوں کا ذکر کروں جن کی بدالت میں یہ بن سکا جو میں ہوں مقصد یہ نہیں تھا کہ میں کچھ بڑے بلے لوگوں کے نام لوں بلکہ یہ کہ کوئی شخص کتنا بھی چھوٹا کیوں نہ ہو اسے خوصلہ نہیں چھوڑنا چاہیے مسئلے مشکلیں زندگی کا حصہ ہیں اور تکلیفیں کامیابی کی سچائیاں ہیں جیسے کہا ہے کسی نے خدا نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ آسمان ہمیشہ نیلہ ہی رہے گا زندگی بھر پھولوں سے بھری راہیں ملیں گی خدا نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ سورج ہے تو بادل نہیں ہوں گے خوشی ہے تو غم نہیں سکون ہے تو درد نہیں ہوگا مجھے ایسا کوئی خرور نہیں کہ میری زندگی سب کے لیے ایک مثال بنے گی مگر یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مایوس بچہ کسی گمنام سی جگہ پر جو سماج کے کسی معذور حصے سے تعلق رکھتا ہو یہ پڑے اور اسے چین ملے یہ پڑے اور اس کی امید روشن ہو جائے ہو سکتا ہے یہ کچھ بچوں کو نا امیدی سے باہر لے آئے اور جسے وہ مجبوری سمجھتے ہیں وہ مجبوری نہ لگے انہیں یقین رہے کہ وہ جہاں بھی ہیں خدا ان کے ساتھ ہے کاش ہر ہندوستانی کے دل میں جلتی ہوئی لوگ کو پر لگ جائیں اور اس لوگ کی پرواز سے سارا آسمان روشن ہو جائے یہ زمین میری میرا آسمان بڑا خوبصورت ہے جہاں میری زمین میری میرا آسمان بڑا خوبصورت ہے جہاں میری زندگی پرماز ہے وہ فضا میری میں اڑو جہاں میری زندگی پرماز ہے وہ فضا میری میں اڑو جہاں یہ زمین میری میرا آسمان بڑا خوبصورت ہے جہاں کبھی دھوپ لیپ کے آسمان ہم میں سے نہری کر لیا کبھی دھوپ لیپ کے آسمان ہم میں سے نہری کر لیا پھر دھوپ باندھ کے پاؤں میں ہم اڑے ہے تھنڈی ہواوں میں یہ زمین میری میرا آسمان بڑا خوبصورت ہے جہاں کبھی وقت پہ اٹھا کے سروں پہ ہم اور آگ لے کے پروں پہ ہم کبھی وقت پہ اٹھا کے سروں پہ ہم اور آگ لے کے پروں پہ ہم کبھی چھانی کھالی کھلا کہیں ہم اڑے جہاں پہ ہوا نہیں یہ زمین میری میرا آسمان بڑا خوبصورت ہے جہاں یہ زمین میری میرا آسمان بڑا خوبصورت ہے جہاں یہ زمین میری میرا آسمان بڑا خوبصورت ہے جہاں بڑا خوبصورت ہے جہاں بڑا خوبصورت ہے جہاں